اسلام علیکم ویلکم ٹو مئن یوٹیوب چینل کیچمی چھوڑ کیچمی چھوڑ میں میں آج آپ لوگ کے ساتھ ڈش ووش کی ڈش شیئر کرنے لگی ہوں جو بہت ہسان اور بہت ہی سستا ہے یہ ڈش ووش ہم لیمن کے چھلکوں کے ساتھ بنانے لگی ہیں یہ ویسٹو اور چھلکے کردیتے ہیں ہم ان کو پھینک دیتے ہیں آپ ان کو پھینکا نہ کریں آپ ان کو ڈرائی کر کے رکھ لیں تو یہ آپ کا بہت سے چیزوں میں کام آتا ہے اس کا ڈرائی پاورڈر جو ہے وہ فیس پہک کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور فیس پہک کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو آج ہم استعمال کرنے لگی ہیں اس کے ڈش ووش کے اندر ٹھیک ہے تو بہت ہی سانسی ریمیڈی ہے اور ڈیفرنسی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اور یہ کہ یہ جمس فری ہے ٹھیک ہے بازار سے جو آپ بہت سے ایسے جو کہ پروڈیکٹ ملتے ہیں جمس فری جو کہ یہ ہوتے ہیں ڈش ووش تو آپ ان کو مہنگی بھی ہوتے ہیں وہ ہریدنا ہماری پاہن سے باہر ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کے ساتھ پیور گھر میں خودی بنائیں تو کیا زبردست بنے گا تو ایسے چمکدار برطن بھی ہو جائیں گے ساتھ میں یہ ہے کہ جمس فری بھی ہوں گے تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سرکویسٹر پر بہن کی مدد کریں چینل کو آگے تک پہنچائیں جہاں تک بھی آپ کی رسائی ہے اپنے ملنے والوں میں فیملی فرینڈ پر سب فیس بک پر جہاں بھی آپ کی رسائی ہے میرے چینل کی شیئرنگ کیا کریں ویڈیو کو زیادہ لائک دیا کریں ڈیلی دیکھا کریں بہت ڈیفرنٹ طرح کی ویڈیو میں چینل میں ملد ہوتا ہے تو امید ہے آپ میری چینل کی شیئرنگ کریں گے آگے تک اور پہنچائیں گے دوسرا تک اس چینل کو اور جب چیزیں کو ٹرائے کریں گے اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریمیڈی ڈیش واش کی ریمیڈی اس کے لیے یہ ایک مٹھی بار کے میرے پاس لیمن کے چھلکے تھے اگر آپ کے پاس فریش ہے تو فریش بھی آپ لے سکتے ہیں لیمن ٹھیک ہے ایک مٹھی بار کے آپ نے لیمن لے لینے اور یہ میرے پاس ریٹھا یہ بہت ہی آسانی سے پنسار شاپ سے مل جاتا ہے اور اس کی زیادہ کوئی قیمت بھی نہیں ہے آسانی سے یہ پنسار شاپ سے ملتا ہے اور دس روپے کا بھی لے لینا تو یہ آپ کو اتنی قیمت میں بھی مل جائے گا اتنا سستا ہوتا ہے یہ ہم نے ریٹھا لے لینا ہے یہ بھی میں نے ایک مٹھی بار کے لیے ہے ایک مٹھی بار کے میں نے اس کے اندر لیمن کچھلکے لیے اور ایک ٹیب سپون یہ میٹھا سوڈا پکوڑا والا سوڈا جو ہوتا ہے یہ لے لینا ہے اور یہ ہمارے پاس فیڈ ڈیچرچن جو ہم کپڑے دھونے کے لیے اسمال کرتے ہیں کوئی سوڈ بھی جو آپ گھر میں اسمال کرتے ہیں وہ لے لینا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو میں نے رات بار بھی گھو دیا ہوا ہے لیمن کچھلکوں کو تاکہ یہ درائی ہوتا ہے تو پھر یہ سوفٹ بہت مشکل سے ہوتا ہے تو یہ دیکھیں نا اتنی ضبطت سے یہ رات بار بھی گھونے سے یہ دیکھیں اگر پھر بھی کئی ہارڈ ہو جائیں تو آپ نے ان کو گرم پانی کے اندر ایک بوائل دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دھک دینا ہے یہ تبدیل کر ہوا ہے جو ہؤید ہوں یہ دیکھیں ایک جو متے لے کوئی دی لیمیں یہ بات کچھ مطلب سوڈ بھی سیک 4 دی industrial اینے اب اور ان دونوں چیزوں کو گنٹا نہیں رات ہوں پہ اس کے بعد رات کا کیا کرنا ہے میں کہ میں نے کہ مجھنے گری לכر szP ۔ ان کو کیا ہے اور یہ دیکھیں کہ کنی زبت اس کی فارمنگ بن گئی ہے اب میں پھیک بھی اس کو میں نے سٹین کر لینا ہے کیونکہ اس کے اندر تھوڑے سے کوئی جو پیسیز رہ گئے ہیں تو وہ جو برینڈ نہیں ہوئے تو ہم اس کو سٹین کر لیتے ہیں یہ دیکھیں فرینٹ یہ میں نے سٹین کر لیا سٹین کر لیا یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح فارمنگ ہوگی یہ گھڑا سا ہوگا تو آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے تو میں نے تھوڑا سا نکال لیا ہے اور اس کے اندر میں نے یہ دیکھے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اور یہ دیکھیں فرینٹ یہ تھوڑا سا واتری بھی نہیں ہے اور نہ یہ اتنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتنا سامنے اس کو کر لینا بس میں نے یہ والے جو تو چمچ ہے نہیں ہے میں نے اس کے اندر پانی کے ایڈ کیا ہے اب ہم نے اس کے اندر ایک ٹیبو سپون یہ سرف کوئی سا بھی جو آپ دھرمیس مار کہتے ہیں اور ایک ٹیبو سپون یہ سوڈا پھیکسے سے آپ نے میکس کرنا ہے آپ چاہے تو اس کے اندر کلر کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو مارکیٹ میں یالو کلر ہوتا ہے یہ عادت ہے یہ جو ڈیش واش ہوتا ہے یہ یالو کلر کا ہی ہوتا ہے تو اگر آپ چاہے تو کر سکتے ہیں نہیں تو کوئی بات نہیں میں ار پاس ہے تو میں اس کے اندر ڈال لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں پاس پھوٹ کلر ہے تھوڑا سا مجھے پھوٹ کلر کا اٹھ کے نہیں یہ دیکھیں یہ بلکو مارکیٹ جیسا ہو گیا نا یہ یالو کلر کا اب اس کے اندر اگر ہمیں یہ لگے نا یہ تھوڑا سا یہ زیادہ باتری ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم نے یہ جو بیٹر ہم نے رکھا ہوا ہے یہ ہم نے اس کے اندر اٹھ کرنا ہے اب پھر کو اسی بھی بوٹل لے لیں اس کے اندر اس نے کیا بوٹل لے لیں اس کے اندر اس کے اندر آپ بھی اس کو پھڑ دال لیں اس کو پھڑ کر لیں اس کے اندر اٹھ کریں اس کو پھڑ کر لیں اس کو پھڑ کر لیں یہ دیکھیں میں اب میں آپ کو اس کا استعمال کرنے کا دیکھا یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا یہ لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلام پھنس کو یہ دیکھیں کتنے زبادست اس کی شائن آئی ہے تو برتن بھی دیکھیں آپ کے کتنے زبادست شائن کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آپ اسی طرح آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جنس پری بھی ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ برتن جو ہے وہ شائن بہت کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ نے اس کو بنانا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ اس کے اندر فارمنگ کم ہے ٹھیک ہے جھاگ نہیں بن رہی ہمیں زیادہ تر ایشو ہی ہوتا ہے کہ جھاگ کا ایشو ہوتا ہے اگر شیمپو میں ہو تو ہمیں جھاگ کا ایشو ہوتا ہے تو یہ کہ آپ اس کے اندر تھوڑا سا ڈیٹرچن جو ہے یعنی کہ سرف جو ہے وہ اور ایڈ کر لیں تو جب بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا اچھا سے شیک کریں اور اس کو آپ پانی کی کونٹیٹی جو ہے وہ تھوڑی زیادہ نہ رکھئے گا کیونکہ تھوڑا سا یہ سرف ڈالنے سے یہ لوگوٹ ہو جائے گا پتلا ہو جاتا ہے تو آپ نے پانی کی کونٹیٹی کم رکھنی ہے اس کے اندر تو آپ نے اس کا ایشوک بنانا ہے اور لگانا ہے اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی اور اسی طرح ڈیفرنسی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ